اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نسلی علی رسول اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حزیز آنمان میں پروفیسر تنمیر صادق اپنے چینل انفوٹ ٹیلی سے آپ سے مخاطب ہوں ٹیماتر ایک امپل ہے جو روز ہم گھر میں اس نفل کہتے ہیں کھانا پکانا میں کوئی سبزی کوئی بھی پکائیں وہ میرے گھر میں تو ہوتا ہے کہ یا ٹیماتر نہیں ہے تو سبزی مزدار نہیں بنے گی باغ کے لاؤ تو ٹیماتر بڑا اہمیت کا حمل ہے اس کے بارے میں بڑا عرصہ بحث چلتی رہی کہ ٹیماتر پھل ہے یا سبزی سائنس دن کہتے ہیں کہ یہ پھل ہے اس کی گروہ بلکل پھل کی طرح ہوتی ہے بیجو سے یہ نکلتا ہے پھول لگتے ہیں پھول پھل میں تبدیل ہوتے ہیں تو یہ بلکل پھل ہے مگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سبزی ہے یہ ہم ہنڈیا میں ڈالتے ہیں کبھی بیسے کھلے تو پھل نہیں کھاتے عام طور پر بہت کام لوگ اس طرح کھاتے ہیں تو یہ سبزی ہے چنانچہ امریکہ کی کوٹ میں ایک رٹ لوگوں نے کر دی کہ یہ اسے سائنس دن غلط کہتے ہیں کہ یہ پھول ہے اسے سبزی ڈکلیئر کیا جائے کوٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا آپ کی بات یہ سبزی ہے اٹھارہ سترانوے کی بات ہے امریکہ کے سپریم کھوٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ ٹماتر جو ہے ایک سبزی ہے مگر سائنس دان اسے مانتے نہیں وہ کہتے ہیں جو پھل ہے کوئی کوٹ کسی کو کہہ دے کہ وہاں سفید ہے تو وہ سفید نہیں ہو سکتا وہ کالا ہی ریگم تو کوٹوں کے ایسے ڈسین کو ہم نہیں مانتے سائنس دانوں نے مانا نہیں مانا وہ آج بھی ایک پھالی کنسیڈر ہوتا ہے وہ سبزی نہیں ہے ایک دھات ہے پیوٹر اب وہ برتروں میں استعمال نہیں ہوتی لیکن آج سے دو صدی ہیں پہلے تک یہ برتروں میں بڑی زیادہ استعمال ہوتی تھی اس کی چمک دمک بڑا سلور کلر بڑی چمک ہوتی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ڈیکوریشن پیسیز سلور کے بنے ہوئے آج ہل ملتے ہیں اس پیوٹر میں پچاسی سے نبے فیصد ٹین یا لوہا کہہ لے لوہا ہوتا ہے انٹی منی ایک دات ہے وہ پاورڈر سا ہوتا ہے جسے میرا خالی سرما بھی اسی سے بنتا ہے انٹی منی سے وہ اس میں یوز ہوتا ہے پھر کوپر سلور اور بہت سی داتیں مکس کر کے اسے بنایا جاتا ہے اس میں لڈ کی کوانٹی جو ہے نا وہ کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم کسی زمانے میں بہت زیادہ استعمال کرتے تھے اب وہ کوانٹی قدرے قدرے کیا بہت کم کر دی ہے لڈ کی کوانٹی دو سدھیاں پہلے تک جو عمرہ تھے ان کے گھر میں پیوٹر کے برطن ہونا ایک سٹیٹس سیمبل سمجھا جاتا تھا ہر چیز آپ کے سامنے جو آتی تھی وہ پیوٹر سے بنی ہوئی چمک دمک والی سفیت سلور کے رگوں میں وہ لوگوں کو بڑی پسند ہوتی تھی اور بڑے شوق سے لوگ اس کے برطن رکھ جاتے تھے اس وقت ہوا یہ کہ لوگ جو لوگ ٹماٹر کھاتے تھے پھل کے طور پر انہیں کسی نے ٹماٹر چیر کے پیوٹر کے برطن میں رکھ کے دیا ہے تو ٹماٹر کے اندر جو کیمیکل سے وہ لیڈ کو فوراں کھینچ لیتے تھے وہ لیڈ کے اثرات لیڈ میں جو زہر ہوتا ہے اسے چوچ لیتے تھے نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو زہر الود پھل تھا اس کھانے سے بہت سی امباد بھی ہوئی چہانچہ یورپ میں مشہور ہو گیا کہ ٹماٹر ایک زریلہ پھل ہے اس کے پاس سے نہ گزرو اس کی کاشت بند ہو گئی اسے لوگوں نے کھانا بند کر دیا اس کے پاس سے گزرنا بھی لوگ گناہ زمائی تھی تو یہ بڑا شور بچا کہ ٹماٹر سے بچو یہ ایک زریلی سبزی ہے ایک کرنل تھے روبر جانسن میرا خیال ہے نیو جرسی کے کہاں کے رہنے والے تھے کسان تھے بنیادی طور پر انہوں نے تحقیق کی اور اٹھارہ سو بیس میں انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جو لوگ ٹماٹر کو ذریلی سبزی کہتے ہیں وہ والت ہے کسور ٹماٹر کا نہیں ہے کسور تو اس دات کا ہے اس برطن کا ہے جس میں رکھ کر ٹماٹر کھایا جاتا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں جو کیمیکل اس کے ٹچ ہوتے ہیں لیڈ سے اس کے نتیجے میں جو زہر پھیل جاتی ہے اس پھل میں وہ آپ کی ہلاکت کا باعث ہے چنانچہ کسور پھل کا نہیں اس پیوٹر کے برطن کا ہے جسے آپ استعمال کرتے ہیں چنانچہ اس نے پھل کھایا بھی لوگوں کو اس کا مزارہ بھی کر کے دکھایا اور انہوں نے کہا کہ کھلے ہم آپ کھائیں دلے روکے کھائیں لیکن اس برطن کو استعمال مت کریں چنانچہ اس کے بعد یہ برطن اب یہ برطن صرف ڈیکوریشن پیس کے لیے آتے ہیں میں چائنہ گیا تھا پیوٹر کے بنے ہوئے بڑے خوبصورت برطن تھے میں لے کے آیا تھا میری بیٹی کے قبضے میں آج کا تو وہ بڑے خوبصورت برطن ہوتی ہے لیکن وہ کھانے کے لیے زہر ہے اور کھانے کے لیے سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ جو سٹیل کا یا دوسرا جو کسی دھاک کا برطن استعمال کرتے ہیں اس دھاک کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ کچھ نہ کچھ اثر ہمارے پکوان میں ہوتا ہے کیونکہ پانی اُبل رہا ہے سالن اُبل رہا ہے کچھ چیزیں کوئی زمانہ تھا ہمارے گھروں میں ہانیا استعمال ہوتی تھی جو مٹھی کی بنی ہوتی تھی ایک ڈوئی جب وہ جو چمچ سا بڑا سا اس پہ پھیرنے کے لیے ہوتا تھا وہ لکڑی کا بنا ہوتا تھا اب بڑا عجیب دور آ گیا ہے کہ اب وہ مٹھی کا برطن لے بھی آئے نا تو وہ جو چمچ ہے جسے ڈوئی کہتے ہیں وہ سٹیل کے بنے ہوئے آ گیا وہ دو دفعہ زور سے ایسے ماری تو وہ سارا جو آپ کا چولہ ہے نا وہ سالن اس پہ بکھر جاتا ہے وہ آپ کو نہیں ملتا وہ جو طریقہ تھا نا وہ فطرت کے بڑا قریب تھا اس پہ زہر خانی بھی نہیں ہوتی تھی کچھ چیز ایسی نہیں ہوتی تھی جو آپ کی ذات کو آپ کی سیر کو نقشان پوچھا سکے لیکن ہم جون جون فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں بہت سی چیزیں ہم کھو رہے ہیں بہت سی چیزوں سے ہمیں نقشان پہنچ رہا ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہو رہا ہمارے سارے برطن مجھے یاد ہے سارے برطن جو ہوتے تھے مٹی کے ہوتے تھے اور بڑے فخر سے ہم اس میں بھی عرائش ہوتی تھی کہ آپ وہ لے کے آئے ہیں ہنڈیا تو ہنڈیا کے رنگ بھی لگے ہوتے تھے خوبصورت بھی ہوتی تھی اس میں جو مرضی ڈیکوریشن کر لیں سٹیٹس سیمبل آپ جو مرضی بنا لیں لیکن بہتر ہے کہ فیطرت سے پیار کریں فیطرت کے نزدیک جائیں ایسی چیزوں کو اپنائیں جو آپ کی صحت کے لیے یہ جو کینسر اور یہ چیزیں ہیں بہت سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم الومینیم کے برطن میں کھاتے پیچے ہیں یہ اس کا نقصان ہے چنانچہ ہم سب کے لیے میں جاتے جاتے یہ ہی کہوں گا بہتر ہے کہ فیطرت کی طرف رجوع کریں سادے برطنوں میں مٹی کے برطنوں میں کھائیں اسی میں آپ کا بھلا ہے اجازت چاہوں گا جاتے جاتے وہی ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل کے آئیکن کو اضبع دیں آپ سے ملکات ہوتی رہے گی اللہ اس امیدیان اللہ سوال واقعا